کہتے ہیں کہ استاد کا رتبہ ماں باپ سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ بچے کو عرش سے اٹھا کر فرش پر لاتے ہیں جبکہ استاد اس بچے کو فرش سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں باقی سب اساتذہ کا تو پتہ نہیں مگر احمد شاہ کی استانی نے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی اپنی استانی کی ایک بنائی جانے والی ویڈیو سے آج احمد شاہ نامی بچہ پورے پاکستان کا سب سے زیادہ مقبول اور پسند دیدہ بچہ ہے احمد شاہ اپنی معصومانہ باطو اور ہنسی کی وجہ سے سب کو اب بہت زیادہ پسند ہے بے شک اللہ جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے زلد دے احمد شاہ جیسا کہ رمضان ٹرانسمیشن شان رمضان میں تیس دن بقائدگی سے آتے رہے تھے اور ساتھ ساتھ جیتو پاکستان میں بھی دس سے پندرہ منٹ کے لیے آتے تھے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلن کیوٹ احمد شاہ کی مکمل آمدنی کے بارے میں بتاؤں گی تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آئیے ویڈیو دیکھنے والے سبھی لوگوں سے ایک سوال کا جواب پوچھتے ہیں کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے یا آپ ایک دن یا ایک مہینے میں کتنا کماتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کرے اور ہمارے لکی ڈرام میں شامل ہو جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں ہونے والی آمدن کے بارے میں احمد شاہ کا کام بچوں کے سیگمنٹ میں آ کر ایک سٹوری سنانا ہوتا ہے یہ سیگمنٹ پچیس منٹ کا ہوتا تھا اور یہ سٹوری بھی ڈائریکٹر کی طرف سے یاد کروائی جاتی تھی احمد شاہ اس ایک سیگمنٹ کا ایک دن کا پچاس ہزار روپے لیتے ہیں یعنی صرف ایک دن کا پچاس ہزار آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے تو میرے پیارے دوستو یہ سوشل میڈیا ہے یہاں اتنے پیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ پیسے مل سکتے ہیں تو اس حساب سے احمد شاہ نے رمضان کے انتیس روزوں کے چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے کمائے مزید بتاتی تھی چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے کمائے اس دس سالہ بچے نے کیونکہ احمد شاہ کی عمر تقریباً دس سال ہے آئیے ہمت اکٹھی کریں اور آگے چلتے ہیں جیتو پاکستان کی طرف جیتو پاکستان کے ہر ایک شو میں تقریباً پچاس سے زیادہ برینڈز کے گفت اور دیگر چیزیں جن میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں شامل ہوتی ہیں یہ برینڈز نہ صرف چیزیں دیتے ہیں بلکہ اس کی پرموشن کے لیے الگ سے پیسے بھی دیتے ہیں احمد شاہ جیسا کہ جیتو پاکستان میں دینجر باکس لے کر آتا ہے اور وہ صرف پندرہ منٹ کے لیے ہوتا ہے احمد شاہ جیتو پاکستان کی ایک قسط کے پچتر ہزار روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ احمد شاہ نے رمضان میں بہت سے برینڈز جیسا کہ فوڈ پینڈا اور پشاور بس کے علاوہ بہت سے چھوٹے برینڈز کے کمرشلز بھی کیے ساتھ ساتھ اے آر وائی ڈیجیٹر والوں نے احمد شاہ کے دونوں بھائیوں سمیت ان کے ایک معمور ایک چچا کو بھی فری میں ایک کمرے میں رکھا اور ان کو فری میں کھانے کے سہولت بھی مہیا کی اور ساتھ ساتھ احمد نے رمضان ٹرانسمیشن اور جیتو پاکستان میں جو جیڈاٹ اور دوسرے مہنگے برینڈز کے کپڑے پہنے وہ بھی بالکل فری میں دیئے گئے تھے اور جیتو پاکستان میں ان کو بہت زیادہ گفٹ ہیمبرس بھی دیئے گئے اس طرح احمد شاہ کی جیتو پاکستان اور رمضان ٹرانسمیشن کی ٹوٹل انکم کو اگر ہم لوگ ملائیں تو تقریبا 37 لاکھ روپے سے زیادہ بنتی ہیں اور یہ صرف جیتو پاکستان اور رمضان ٹرانسمیشن سے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اس نے رمضان ٹرانسمیشن کے دوران بہت سے برینڈز کے کمرشلز بھی کیے اور مارننگ شو میں بھی شرکت کی اور مارننگ شو کے الگ سے پیسے ملتے ہیں آپ لوگ کو احمد شاہ کیسا لگتا ہے اس کی کون سی حرکت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مزید اب آپ کو بتاتی چلوں کہ ای آر ویڈ ڈجیٹل مالوں نے احمد شاہ کے تیسرے بائی کو کیوں لایا کیونکہ جیسے جیسے احمد شاہ بڑا ہو رہا تھا اس کی کیوٹنس کی بجائے اس کی میچورٹی آ رہی تھی اور لوگ زیادہ طور پر احمد شاہ کی کیوٹنس کو ہی پسند کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے چھوٹے بھائی عمر شاہ کو بھی سکرین پر لانا شروع کر دیا آپ لوگ کو تینوں بھائیوں میں سے کون سب سے زیادہ پسند ہے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولئے گا کیونکہ سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے ڈھڑیے مت اور سبسکرائب کرئے